موسیقی موسیقی شادی کب ہوئی؟ وہ دوزار دس میں اور ختم کب ہوئی؟ دوزار چودہ میں بیٹی کب پیدا ہوئی؟ دسمبر دوزار تیرہ میں اس کی ڈیتھ کب ہوئی؟ مہی دوزار چودہ کیا ہوا تھا اسے؟ باتا نہیں اپنا پیٹ خراب ہو گیا تھا بس چھے سال پہلے ایک ہی سال دو بار چھے سال پہلے ایک ہی سال میں دو بارے کٹھی لے گئے گئے؟ نہیں وکفے وکفے سے بارد خراب کردت کب ہرا چاروز ش شکری حقا چی پہلے چی پہلے بسرکت کدھ پیٹا چی پہلے چی پہلے چی پہلے چی پہلے چی پہلے موسیقی میرے ماں نے بھی فیصلہ کری لیا ہے کہ سونے نہیں دینا کیا ملک آپ کو کیا کروگی سو کے جیل سے باہر ہو ابھی تو جاکتی رہو چھیل کے اندر تو پھر نیندی نیند ہے بیٹی کی ڈیت کب ہوئی اور کیسے ہوئی تس بیمار ہو گئی تھی بتا بھی نہیں چلا سمجھ ہی نہیں ہے اس وقت کیا ہوا کسی ہاسپیٹل تو لے کر گئی ہوگی نا بیمار تھی وہ کہاں لے کر گئی تھی آپ میری بیٹی کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہیں حکیم فاروق نے 2014 میں زہر کی دو ڈوزز دی تھی تمہیں ایک فیب میں دوسری میں میں فیب میں تم نے فرکان کو مارا میں میں کس کو مارا اپنی بیٹی کو کوئی ماں اپنی بیٹی کو زہر کیوں دے گی یہ تو پوچھ رہی ہوں تم نے اپنی بیٹی کو زہر دیا کہ نہیں پکواس کر رہی ہیں آپ اور چھوٹ بول رہا ہے حکیم فاروق ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں عدالت سے تمہاری بیٹی کی قبر کشائے کے لیے تاکہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کر سکیں اسے نکال آجائے گا میں ہی کرنے دوں گی میں اپنی بیٹی کی قبر کشائے ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی اپنی بیٹی کی قبر کو چھے ماہ کی بچی تھی وہ کیا ملے گا صوف یہ کنفرم کنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی نیچرل دیت تھی یا پھر وہ زہر سے مری ہاتھ نہیں لگانے دوں گی اپنی بیٹی کو ہاتھ لگانے دوں گی میری بیٹی کی قبر کو نہیں میڈم پلیز پلیز نہیں تو پھر بتا دو زرش کو اسلم کو ناصر کو فرکان کو کس نے مارا کیوں میں نے مارا سب کو میں نے مارا اور نور کو اس کو بھی مارا لیکن اس کی قبر کشا ہی نہ کرے اس کو بہت سر دوگا میڈم اس کو بہلی بھی بہت سر دوگا کیوں مارا تمہیں اسے بابرا دور کو کیوں مارا تمہیں مارا تمہیں اسے مارا تمہیں اسے مارا تمہیں اسے مارا تمہیں اسے سوتیلی ماں کے لیے مجھے پہلا تھپڑ مارا تھا مجھے تک پتا چلا تھا کہ میری ماں مر گئی ہے لیکن وہ صرف وکیلی نہیں مری تھی اس کے ساتھ میرا باپ بھی مر گیا تھا بطول بطول اللہ کے پڑی نیچے آ بطول میری آواز نہیں سن رہی آ لے نیترے باپ کو بتا دیوں میں اس کو بچپن میں میں نے اتنی گالیاں سنی تھی کہ وہ بازگشت کی طرح میرے ساتھ ساتھ بھاگتی تھی مارک اٹھائی تو خیر ناشتے دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے ساتھ خوراک کی طرح ملتی تھی چاہے کھانا ملے یا نہیں گھر سے بھاگنا شروع کرتی ہے میں نے کسی ایسی جگہ جہاں پر بطول کو کوئی پیار کرتا ہو پر جب اپنے پیار نہیں کرتے نا اور خیر پیار کرتے ہیں تو بڑی تباہیاں ہوتی ہیں میرے ساتھ بھی بڑی تباہی ہوئی پیار کے نام پر جو ہو رہا تھا اس کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی لیکن مجھے لگا دل شاید ایسے ہی جیتتے ہیں بچپن میں ہی بڑی ہو گئی تھی آگئی تھی ہاں 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 آہ ہاں 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 تو وہ آبارہ گردی کر کے آگی بتاتی ہے تیرے باپ کو تو اگر چان جڑھا کے آگے نا ہاں کیا کیا دیکھ رہی ہیں مجھا یہ بتاو بتاو کیا سروں میں تیرا تو بس روز رات کو بیٹھ کر میں لکھا کرتی کہ مجھے کس کس کو قتل کرنا ہے سب سے اوپر میں نے اپنے باپ کا نام ہی لکھا تھا پھر میں نے اپنی سوتیلی ماں کو قتل کرنا تھا محلے کے دودھ والے کو نکڑ کے پان والے کو کلی کے سارے لڑکوں کو جعوید کے علاوہ ہمارے محلے میں رہتا تھا وہ دوسروں سے الگ تھا ہاتھ نہیں بکڑتا تھا ہاتھ نہیں بکڑتا تھا ہاتھ نہیں بکڑتا تھا جو تابی نیتا کچھ اور بکڑتا تھا بس کہتا تھا ہی دور ادھر مت پھرا کرو یہ بھی کہتا کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو مجھے بتایا کرو اور میرے پاس جیب خرش نام کی کوئی چیز نہیں نہیں تھا کالم گلوچ کا امبار تھا سارا دن کپڑے برتن دھوتے دھوتے مجھے جب موقع مرتا تو میں جعوید کے ساتھ ڈیٹنگ کرتی اس کے پاس پیسے ہوتے تھے مجھے جیب بھر کے کھانا کھلاتا تھا میری پسند کی چیزیں لاتا تھا اور اس وقت مجھے لگتا بس یہی یہی پیار ہے میرے کہنے پر اس نے میرے گھر رشتہ بھیجا ماں باپ نے انکار کیا تو گھر سے بھاگ گئی میں نے سوچا تھا کہ دوزخ سے جنت میں آگئی ہوں لیکن پہلے ہی دن پتا چل گیا کہ وہ بھی دوزخ ہی ہے صرف مکاں نمبر اور گلی نمبر بدلہ ہے میری زندگی نہیں جاوید کے گھر میں میں نے پہلی دفعہ کام کرنا شروع کیا بیوٹیشن کا کام سیکھا اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیونکہ اب جاوید شوہر بن چکا تھا تو اس کے پاس میرے لیے پیسے ختم ہو گئے تھے اور میں تو اب خواب دیکھنا شروع ہوئی تھی سوچتی تھی بیوٹیشن بن گئی ہوں اب موڈل بنوں گی ایکٹنگ کروں گی سٹار بنوں گی سٹار سٹار بننے کی خواہش بھی نہ بڑی کچھ ہے ہوتی ہے تیری حمد کیسے ہوئی کہ تم فوٹو شیوٹ کروا کے آئے یہ بغیرہ جاوید دل کا بڑا اچھا تھا زبان کا برا اور کان کا کچھا پیار کرتا تھا مجھ سے لیکن میرے بارے میں اتنا کچھ سن لیتا تھا کہ پیار دھوان بن کر اڑ جاتا جو رہ جاتا وہ وہی گالی مکے گھونسے وہ تو میں بچپن سکھاتی آ رہی تھی اور مجھ پر اس کا بلکل اثر نہیں ہوتا تھا درد بھی نہیں ہوتا تھا بے عزتی تو خیر میں نے کبھی محسوس نہیں کی لیکن تب میں نے سوچ لیا تھا زندگی اپنی طرح سے جیئی اس کی طرح سے نہیں لیکن ایسا ہوتا کیسے کہ بطول کچھ سوچتی اور وہ ہو جاتا جب سب پلان کر کے بیٹھی تھی تو نور آ گئی اور جب نور آئی تو میں سب کچھ بھول گئی میک اپ کپڑے جولری اپنا آپ سب کچھ بس یاد تھا تو بیٹی اور کچھ خواب خواب تھے تو بس اس کے لیے لیکن پھر آ گیا فرکان ایک پرانا دوست تھا جو بلاک میلر بن کے آیا اگر تم ان سے ملو گی نہیں تو تمہاری ساری ویڈیوز جعوید کے پاس جائیں گی اور اگر پیسے نہیں دو گی تو بھی ایسا ہی ہوگا تو تیہ کر لو بطول کیا کرنا ہے تم نے تو بس میں نے تیہ کر لیا جو بھی کرنا تھا فرکان کو قتل کرنے کا پر اس سے پہلے جعوید نے مجھے طلاق دے دی نور میرے پاس رہے گی آج کے بعد تمہارا اور میرا رشتہ ختم تم اپنی عدد پوری کرو اور جاؤ یہاں سے وہ میری زندگی تھی پیدا کیا تھا میں نے اسے اور وہ دو منٹ میں مجھ کو اپنی زندگی سے نکال رہا تھا اور نور کو میری زندگی سے تب ہی میں نے سوچا کہ نور اب ایک اور میں کیوں نور کا وہی حشر ہونے دے دی جو بطول کا ہو موسیقی تو بس میں نے زہر لاکر فیڈر میں ڈال کر دے دیا میں تو سر سے پیر تک کیامت پکی کیامت سے بڑا درنا چاہیے درتا تو ہوں میری جانے موسیقی موسیقی جائر سوچے مجھے بطر اگر بس وہ پہلا قتل تھا اس کے بعد فرکان کو مارتے ہوئے تو مجھے چھیک بھی نہیں آئی ماں اپنی اولاد کو قتل کرتے تو نہ دنیا اس پہ ترس کھاتی نہ وہ دنیا پر سرش کو کیوں قتل کیا کیسے مارا اسے بڑے سالوں بعد تبارہ ستے گھر بنانے لگی تھی ناصر سے شادی کر کے اور پھر بیچ میں زرش آگئی یہاں تک تو آئی گئی ہو اندر پہ آشا زرش کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا میرا پر وہ خام کا بیچ میں آگئی کچھ لوگ اپنی موت کو فون کر کے یا بقاعدہ کارڈ لکھ کر کچھ لوگ اپنی موت کرتا ہے تارش بھی انہی میں سے ایک دیکھ مجھے یہاں بلانے کیا زور ہے تھی تمہیں اچھا اب میں آپ سے تم ہو گئی وقت نہیں ہے میرے پاس جو کہنے کا ہو لیکن میرے پاس ہے چل بیٹھ کے بات کریں چل بیٹھ کے بات کریں کس بارے میں بات اس بارے میں ناصر کے اس لیے تو تمہارے سامنے آئی گئی ہے چھوڑ تو اسی میں اسے چھوڑوں نہ چھوڑوں اس بات سے تمہارا کیا تعلق مانگیتر ہے وہ میرا ہے نہیں تھا تھا مانگیتر ناصر کے گھر میں ایک کمرہ استعمال ہوتا تھا سب موڈلز ماں پہ رہتی تھی اس کمرے میں کیمرے لگے گئے تھے اس کمرے میں کیمرے لگے گئے تھے اور موڈلز کی ویڈیوز ریکارڈ ہوتی تھی زرش کی بھی تھی یہی سب کچھ میں نے زرش کو بتایا میں یہ چاہتی تھی کہ زرش کا تل کھٹا ہو جائے یہ بھی نہ سوچا کہ پیار تو اندھا ہوتا ہے اور زرش کو تو ناصر سے پیار بھی نہیں تھا ضرورت تھی اور ضرورت اندھی لولی لنگڑی پہری سب کچھ روتی ہے میں آخری دفعہ آئی ہوں یہاں آئندہ نہیں آؤں گی تم ناصر سے رابطہ مت کرنا تم نے میرا نمک کھایا اور میرے ہی گھر پہ ڈاکہ ڈال دیا ڈاکہ کونسا ڈاکہ پیار میں کوئی ڈاکہ واقع نہیں ہوتا اگر ناصر کو تم سے سچا پیار ہوتا تو کبھی ڈاکہ پڑھنے ہی نہ دیتا ہوں ڈاکہ 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 ڈاکھ ڈاکھ ڈاکہ 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 ٹھیک مسلم روی ٹھیک جدا ٹھیک اللہ میں پھر بھی وہی پیوں گی تمہیں کیا لگتا ہے مجھے بتا تھا وہ یہی کرے گی جو چیز میں اسے دے رہی ہوں وہ نہیں لے گی لیکن جو میرے پاس ہوگی وہی چاہیے ہوگی اسے کبھی گبار نہ لالچ حبس چالاکی بہت بڑی بیوکوفی بن جاتے ہیں مارڈن لوں فن میں میں نے بھی بہت دیکھی اچھا شادی پہ ضرور بلاؤں گی اگر آنا چاہا اگر آنا چاہاو تو مارڈن لوں مارڈن لوں موسیقی 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 میں نے ناصر سے کہا کہ زرش کا بیگ لے آئے اس نے مجھ سے بحث کی کوشش کی کہ زرش کا بیگ وہاں نہیں ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اس کے گھر میں رہتی ہے تو میں نے اس سے کہا زرش اپنا بیگ منگوا رہی ہے تم لے کے آؤ اس وقت تک میں نے نہیں بتایا تھا کہ زرش مار چکی ہے بیگ لے آیا وہ میں چاہتی تھی یہاں سارے لوگ بیگ کے ساتھ اس کو دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی اس کو ریکارڈ کریں مجھے پتا تھا زرش اپنا فون ساتھ لائی ہے اور پولیس جب اسے ٹریس کرے گی تو آخری لوکیشن میرے گھر کی ہی آئے گی اس لیے اس کا فون کسی اور جگہ چھوڑنا ضروری تھا تو سب سے اچھی لوکیشن کیا ہو سکتی تھی اس وقت مجھے جعوید کا خیال آیا مجھے جعوید کا اکثر خیال آتا تھا یہ بھی کہ اس کو زندہ کی چھوڑا موقع ملا تھا اسے تنگ کرنے کا تو سوچا یہ کیوں جانے تو کر لیے میں نے ناصر کو کہا کہ اس نے خودکشی کر لیے کیونکہ اس نے وہ ویڈیوز بنائی تھی نا جو اس نے دیکھ لی تھی ٹیک کیا نا میں نے ناصر کو کہا کہ وہ اس کی لاش کو فریزر سے نکال کے بیگ میں ڈال دے میں اس کو کہیں ڈمپ کر دوں گی پھر میں وہاں سے چلی گئی اس نے کس طرح سے اس کی لاش کو بیگ میں ڈالا میں نہیں جانتی میں یہ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی دل بڑا نرم ہے نا میرا اس لیے اسلام کو بلالیا تھا میں نے سوٹ کے اس بس سٹیشن تک چھوڑ کے آنے کے لیے میں نے اسے کہا تھا کہ بیگ چھوڑ کے آنا ہے تب تک میں نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ اس بیگ میں ایک لاش ہے نہ ہی اس نے پوچھا نہ ہی میں نے بتایا میں اس بیگ کو کہیں بھی چھوڑ سکتی تھی کہیں بھی پھینک سکتی تھی ترس آ گیا اس پر سوچا کیوں نہ لاش کو اس کے شہر بھیجوا دو یہی کرنے گئی تھی میں میں نے سوچا تھا بس کا ٹکٹ لوں گی بیک بس میں چڑھاؤں گی پھر آخری منٹ پہ غائب ہو جاؤں گی لیکن جب میں وہاں گئی اس دن تو مجھے پتا چلا کہ ساہیوال جانے والی بس کینسل ہو گئی پھر کیا لاش کو وہیں چھوڑ آئی ٹی وی پر اسی رات سوٹ کیس کی لاش کی خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی اسلم نے اس کو پہچان لیا وہ میرے پاس بورن آیا تو میں نے اسے کہا زرش کو ناصر نے قتل کیا اور میں ناصر سے محبت کرتی ہوں اس لئے اس کو بچانے پہ مشبور ہو گئی اسلم نے سنا تو اس کو بہت خصا آیا لیکن میرا ساتھ دینے پہ مشبور ہو گیا پیار کرتا تھا نا مجھ سے وہ بھی اتنا پرانا پیار ٹی وی پر میں نے بھی وہ جھوٹے اور چادر دیکھے تھے اور میرے لئے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں انہیں گھر سے نکال دوں اس لئے میں نے وہ علینا کو دے دی میں اسے اکثر اپنی چیزیں دے دیا کرتی تھی لیکن علینا نے مجھے تب نہیں بتایا کہ وہ شال اور جھوٹوں کو پہچانتی تھی ٹی وی تو وہ بھی دیکھتی تھی نا اس کے دل میں کوئی نہ کوئی سوال آیا بھی تھا تو اس نے مجھ سے نہیں پوچھا مجھے یہ کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ پولیس بابرا اور بطول دونوں کو الگ الگ سمجھ کر کالنگ کر رہی ہے مجھے پولیس نے خود چھپ جانے کا راستہ دیا میں انویسٹیگیشن میں شامل ہونے کے لیے پولیس ٹیشن آئی اور وہاں سے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے ناصر کو مارنا ہوگا کیونکہ وہ واحد تھا جس سے یہ پتا تھا کہ قتل یا خودکشی کہاں ہوئی ہے پولیس نے اسے دوبارہ ریسٹ کیا تو میں نے علینا کے ہاتھ اسے کھانا بھیجا علینا نے اس بار بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا پر ناصر کی موت کی خبر ٹی وی پر چلنے کے بعد علینا نے مجھ سے سوال پوچھے تھے اور میں نے اسے سب بتا دیا وہ مجھے عظیم سمجھتی رہی سمجھی کہ میں نے زرش کی موت کا بدلہ ناصر سے لے لیا وہ ناصر جس سے میری شادی ہونے والی تھی ایسی عمر کی لڑکیاں بڑی کچھی ہوتی پیار کے نام پہ کوئی دھوکہ کوئی فریق دے سارا کیس ٹی وی پر چل رہا تھا کون مشکوک ہے کون مشتبہ کون پکڑے جانے والا ہے اور کون نہیں پولس کو کس کی تلاش ہے اور کتنے ثبوت مل گئے اور میں بھی پورے پاکستان کی طرح ٹی وی تو دیکھتی تھی آئیڈیا ہو گیا تھا مجھے کہ مجھے اسلم کو راستے سے ہٹانا ہوگا اس کو ہٹائی بغیر میں بچ نہیں سکتی تھی اور یہ قتل سب سے مشکل تھا میرے لیے کیونکہ مجھے پتا تھا انت سے سچا پیار کرتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا انت سے سچا پیار کرتا تھا اس نے مجھے پتا تھا بستدکارہ نہیں تھا ایسے ہی کی طرح استعمال کرتے کرتے پیار ہو گیا تھا اس کو مجھ سے تو میں بھی جو کہتی وہ کرتا بس جواب ان یہ کہہ دیتی i love you too اس دن جو ڈوز لینے گئی تھی نا وہ آپ کو مارنے کے لیے نہیں لے کے گئی تھی الینہ کو مارنا تھا میں نے لیکن آپ بیچ میں آگئے مجھے اندازہ ہو گیا تھا آپ فاروق تک پہنچ گئے ہو تو مجھ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی مجھے یہ بھی اندازہ تھا آپ آوگی میرے اپارٹمنٹ میرے فلیٹ میں لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا جب آپ آوگی تو الینہ کو لے جاؤ گی اور مجھے آپ کو مارنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور آخری بار میں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی پیچھے ہی پڑ گئی تھی آپ اتنی ذہین کیوں ہیں آپ نہ آپ مرد ہیں نہ آپ امریکہ رہتی ہیں کون سا ستارہ جرت لینا تھا آپ نے اور میرے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی آپ ایک بطول تھی جسے دنیا کے سامنے لے کے آنا تھا آپ کو پتہ آپ میرا آئیڈیال تھی اور مجھے اپنے آئیڈیال سے ہمیشہ نفرت رہی ہے دو ٹکے کے نے نکلتے بات میں کچھ اور پوچھنا ہے آپ نے یہاں میں سوچا ہوں آپ بھی سوچیں کافی تھکی بھی لگ رہے ہیں یہ جو آپ کے دلے پر نشان ہے نا مجھے بتائیں میں کریم دوں گی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا موسیقی بابرا نے اطراف کر لیا تین گاڈ کیسے آپ نے کہا تھا ہر مجرم کا ایک بریکن پوائنٹ ہوتا ہے میں نے اس کا بریکن پوائنٹ ڈھونڈ لیا لیکن اس کے بریکن پوائنٹ ہوں مجھے بھی توڑ دیا ٹوٹا تھا کیا آئنا لفظوں سے خالی ایک کہانی ہے کہ جائے لمحوں کی روانی ہے لفظوں سے خالی ایک کہانی ہے کہ جائے لمحوں کی روانی ہے یہ ڈی آئی جی صاحب اور این آر سیک کی پوری ٹیم کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنی شاتر ملزمہ کو چند ہفتوں میں گرفتار کر لیا مجھے یقین ہے کہ موجودہ حکومت کی قیادت میں ہم عوام ناس کی سیکیورٹی کے لیے اسی طرح بھرپور جدوجہد کرتے رہیں گے مہم کیا ہماری ملزمہ سے بات ہو سکتی ہے؟ پرس کے سامنے ملزمہ کو لانا ہم مناسب نہیں سمجھ رہے ہمیں اس سے اور چیزوں پہ تفصیلات لینی ہے جیسے ہی ہماری investigation complete ہوتی ہے ہم اس سے آپ کے سامنے لے آئے گے thank you very much gentlemen let's have refreshments اور باقی سارے سوالوں کی جواب آپ پہ دیں گے آپ کو and Sarah congratulations once again it's a mashallah job very well done thank you sir one second one second please hello تم نے تو رات و نات سارا کیس حل کر لیا اور میں سوتا رہ گیا جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے کھوتا کونسا چوبی ہو madame جیب مبارک و madame جیب ہماری میند رنگ لے آئی ہماری میند اتنا رنگ نہ لاتی اگر آپ پہلے پہچان لیتے کہ بابرا اور بطول کا ایک ہی نمبر ہے madame وہ درد کی رہ گزر سرد سے ایک لہر آہ نہیں ناک اس ایریہ سے تھوڑی موٹی ہے یہاں سے بچ کی چلنا یہاں اگر آپ موسیقا 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 تم نے قادر تو پکڑ لیا ہے لیکن اس کا بریکنگ پوائنٹ نہیں تلاش کر سکیں دیکھو کھوج لگاؤ اس کا بریکنگ پوائنٹ کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی